نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹو پر دیو پر تو دوستوں پچھلی بار جب پرموٹ کیا گیا اور اس بار جو پرموٹ کرنے کا فارمولا ہے اس میں دن رات کا انتر ہے پچھلی بار پرموٹ میں اس پرشت کا آگیا تھا کہ جن بھی یئر سے آنے کی جائے فرسٹ یئر ہو سیکنڈ یئر ہو فائنل ہو ایک سال کا ڈگری ڈپلوما ہو یا دو سال کا فائنل یئر والوں کے اگزام لیں گے باقی پیچھے جترے بھی یئر آپ کے ہوتے ہیں ایک سے لگا کہ پانچ تک وہ سارے آپ پرموٹ کیے جائیں گے لیکن اس بار کچھ الگ رول انہوں نے بتایا فرسٹ یئر کو پرموٹ کیا ہے فائنل یئر کے اگزام لینے کی بات کئی لیکن جو ماسٹرز یا یوں کہ پوسٹ گریجویٹ پریویس ہے اور جو سیکنڈ یئر ہے آپ کے انٹر گریجویٹ کے یو جی کے ان کے لئے کچھ ایک الگ رول ہے ان کو پرموٹ بھی کیا گیا ہے لیکن اگزام بھی لیے جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہوئی ہے اس پر کچھ ایک اپنے ویدھارتیوں کو ویدھارتیوں کو آپتی ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا سا آدھا دورہ معاملہ ہو گیا کہ پرموٹ ہیں بھی لیکن بھی اگزام دینا ہوگا تو پھر یہ الگ چیز ہو گئی دوستوں اس ایک سببہ کے اور سے پریشاہوں کو انلوگ کرنے کے لیے جاری گائیڈ لائن نے پردیس کے ویدھارتیوں کی مصیبت اور بڑھا دی خود ویدھارتیوں کو اور سے سرکار کی نیتی پر اب سوال اٹھا جا رہے ہیں ویدھارتیوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے دویتی ورس کی پریشاہیں دسمبر تک کرانے کا اعلان کیا ہے ماسٹرز پریویس کی جو اگزام سے وہ بھی دسمبر تک کرانے کا نینے لیا ہے جبکہ نیا سیکسٹر دس جولائی سے شروع ہوتا ہے ابھی ہو رہا ہے ایسے میں ویدھارتیوں کی پیڑا ہے کہ اب کون سے ورس کی پڑھائی کریں اس ورس کی ہیں اگلے کی کیونکہ اگلے کی کریں گے تو پھر اگزام تو اس ورس کا ہوگا اس ورس کی کریں گے تو اگلے ورس کی تیاری نہیں ہو پائے گی اور یہی سب سے بڑا اسمنجس ہے دوستوں ویدھارتیوں کا کہنا ہے کہ سرکار جب تک ترتی ورس کی پریشاہیں اسی مہینے کرا سکتی ہے تو انہیں پریشاہیں کیوں نہیں کرا سکتی اس کے علاوہ چھاتر شنگٹنوں کی اور سے پہلے ویکسینیشن کرانے اور اس کے بعد ہی اگزام کرانے کی مانگ کی جاری ہے اس معاملے میں اب پردیسور کے ویدھارتی لام بند ہونے لگے ہیں اور ویدھارتیوں نے جلد آلو لن کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ویکسینیشن کی بھی بات صحیح ہے تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ فرشٹ یئر کے لاؤ جتنے ساری یئر سے سبی کا جلائی اگست میں اگزام کرا دو جو کہ انہوں نے گوشنا بھی کی جلائی کا لاشٹ ویک یا اگست کا فرشٹ ویک ایسے گوشنا کی ہے سکسا منتری جی نے اور دوستوں اس میں ایک یہ بھی جو ہے اس سکسا منتری جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم جو فرشٹ یئر کو پروموٹ کریں گے سیکنڈ یئر کو نہیں کر رہے تو چلو آپ یہاں تو کر دو پروموٹ کہ یہاں پروموٹ ہو گئے لیکن پروموٹ نہیں ہو اگزام اس سال کا دینا پڑے گا اور ہو اگلی سال میں تو یہ تھوڑا سا اسمنجس ہو گیا اب کیا فرمولہ ہے دیکھی جلعہ سناتک پرتم برش کے ودیارتیوں کو دس وی اور بار وی میں پرابت انکوں کے عوصت کے آدھار پر انک دے کر پروموٹ کیا جائے گا جس کی میں نے اپڈیٹ بھی دی تھی دو چار دن پہلے آپ کو ودیارتیوں کو دس جولائی سے اگلی ککشاؤں میں پرویش دینا شروع کر دیا جائے گا سناتک اتر پوروارت کے ودیارتیوں کو ارس تھا ہی روپ سے اگلی ککشاؤں میں پرویش اسی مہینے دیا جائے گا حالات سامانے ہونے پر پریشان کروا کر دیسمبر تک پرنام گھوشت کیا جائے گا ودیارتیوں کا ترک ہے کہ سناتک اتر والے ودیارتیوں کو بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے تھے جو پریویس والے ہیں فائنل کو تو نہیں کر سکتے پریشلی بار بھی نہیں ہوا لیکن پریویس والے سناتک اتر پی جی پریویس جو ایم میں ایم میں سی ایم کوم نے تین میں سبجیکٹ رہتے ہیں سنکائے رہتے ہیں آپ کی جیگا اس میں دوستوں جو ہے آپ کے پریویس کو پروموٹ کر دو اور فرس سیکنڈ یئر کو پروموٹ کر دو یو جی میں کیونکہ تین سال ہوتے ہیں سناتک دویتی ورس کے ودیارتیوں کو ایستہ یادار پر اور اگلی گکسہ میں پرویس دیا جائے گا دس جولائی سے آن لائن کلاس شروع ہوگی دویتی ورس کے ودیارتیوں کی پریشہ ہیں سویدہ انسار اوبجیکٹیو یا پھر ڈسکرپٹیو یعنی کی یا تو ابسدہ والی جو اوبجیکٹیو ہوتی ہے جو کی بہو ایکلپک جس میں سارے آپسن ہوتے ہیں اور ڈسکرپٹیو یعنی جو لکھنے والا اپنا موشلی ریٹن ایگزام اس پر کرائی جائے گی پرینام 31 دسمبر تک جاری ہوگا تو اس سال کے انت تک جانے کی ضرورت نہیں ہے چھ مہینے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کرا دینی چاہیے تھی فائنل یئر والوں کے ساتھ میں سیکنڈ ایر کی اور پریویس کے اگزام اب پرینام جو ہے دوستو وہ تیس ستمبر تک جاری کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے دیارتیوں کا کہنا ہے کہ پہلے ویکسینیشن کے انتظام ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے اگزام اگرہ کا کام ہونا چاہیے تو جو اپنے سیکنڈ ایر ہے اور پریویس ہے اس کا اگزام جو ریزرٹ ہے وہ 31 دسمبر تک آئے گا اور 30 ستمبر تک اپنے آ جائے گا جولائی اگست میں جو اگزام ہونے والے ہیں فرسٹ ایر کے اور جو ہے آپ کے دوستو ماپ کی جگہ فائنل ایر کے اور بی ای فائنل بی ای بی ای سی بی کوم یو جی فائنل اور پی جی فائنل کے کب تک ریزرٹ آئیں گے 31 دسمبر تک ماپ کی جگہ 30 ستمبر تک یو جی فائنل پی جی فائنل کے ریزرٹ آ جائیں گے فرسٹ ایر پورا پروموٹ اور پیچھے دو سال بچ گے یو جی سیکنڈ ایر اور ماسٹرز پریویس اس کے دوستوں جو ہے آپ کے ریزرٹ آئیں گے 31 دسمبر تک تو آپ پتی والی بات یہی ہے اب اس پہ جو ہے کیا کیا کہنا ہے جلا پروموکا اکیل بھارتی ودیارتی پریشت کے منوز دھانیاں وہ کہنا ہے کہ کالیج شکسہ کے اور سے ایک طرف 10 جولائی سے نیہ 17 شروع ہو رہا ہے جبکہ دویتی ورس کی پریشاہیں دسمبر تک کرانے کی بات کئی ہے اس کان پردیس ور کے ودیارتی عجیب دویدام ہے کیونکہ اب اگلے ورس کی پڑھائی کرتے ہیں تو پھر اگزام کس بیس پہ دیں گے اور اگزام والی جو اس ورس کی پڑھائی کرتے ہیں تو اگلے ورس ان کو پھر جو ہے تھوڑا کم سمیں ملے گا تیاری کرنے کے لیے تو پریشانی یہی ہے باقی دوستوں اب الگ الگ ودیارتیوں کا الگ الگ ماننا ہو سکتا ہے باقی جو بھی اس پہ اپ ڈیٹ آئے گی اس پہ سرکار اب کیا آگے نشجہ کرتی ہے کہ ہمیں کیا نینے لینا ہے سیکنڈ یئر کے لیے اور پریویس یئر کے لیے تو دوستوں وہ جانکاری میں آپ تک پہنچا دوں گا ویڈیوز اور کمیونٹی پوشٹ کی مادم سے تب تک کے لیے دوستوں دھنیواد نمشکال